ہم صرف ایک مذہبی جماعت ہیں اس نقطہِ نظر سے اگر ہمارے اس فیصلے کو دکھا جائے تو ہم نے دو چیزیں لی ہیں ایک تو مدارسِ اسلامیہ جو مذہب کی بمیاد ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم مدارسِ اسلامیہ ہی کے اندر دی جاتی ہے اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام نام صرف نماز رودے اور حج اور زکاتی کا نہیں ہے بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات رہن سہن ویوہار یہ بہت بڑی بنیاد ہے اتنی بڑی بنیاد ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی آدمی کا ویوہار رہن سہن خراب ہے اور وہ دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتا تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں کب قیامت کے دن اس کا روزہ نماز حج سب اُڑو نہ جائے بیکار نہ ہو جائے اس لئے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مذہب کی تصویر کو پیش کیا ہے کہ آپ ہمیں نہ دیں جمعیت علماء تو انہی مدارس سے نکلی ہوئی جماعت ہے ہمارے بدر جنہوں نے جمعیت علماء کو بنایا ہے وہ دعلم دیوبند اور انہی مدارس سے پڑے ہوئے لوگ تھے اس لئے ہم نے اس وقت میں یہ ضروری سمجھا کہ ہم مدارس کے حق کو ادا کریں اس لئے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں آپ بلکہ اس وقت میں مدارس کو زندہ رکھنے کے لئے پوری کوشش کریں اور قرآن و حدیث کی تعلیم مدارس میں ہوتی ہے قرآن و حدیث ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ انسان ہی نہیں ہر جاندار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ مسلمان کے لئے انتہائی ضروری کی رہے کتے بلی کو بھی بھوک میں پیاس میں طلبتے ہوئے کہ پیٹ کو بھرنا ہو اور اس کے موں میں خطرے ڈال دینا یہ بھی انسان کے لئے کل قیامت میں نجات کا ذریعہ برستہ ہے تو پھر جس دور سے ہندو اور مسلمان گدر رہے ہیں ان کی مدد کر کے اپنے آخرت کو نہ بنانا ہے یہ کونسی سمجھداری کی بات ہوگی اس لئے ہم نے اس بات کو کہا ہے اور یہ مذہب بتا رہا ہے قرآن بتاتا ہے حدیث بتاتی ہے جب سے ہم نے جو کیا ہے انشاءاللہ اس کے سمرات دور و فائدت بہتر ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس چیز کو لے گی اور اس کو قبل کی نظر سے دیکھے گی جس آدمی کو خدا نے صلاحیت دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کے بندوں کی لاچائی اور بے کسی کو دور کرنے کے لئے رضائے گا یقیناً اس کی دنیا بھی انشاءاللہ آباد ہوگی اور اس کے آخرت بھی آباد ہوگی کیا رکھتا ہے آپ کو کہ اس کے جو آپ کی استیار ہے اس سے لوگوں میں جاگلتا ہے یقیناً یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندے جو ہماری مدد کیا کرتے تھے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری مدد آپ نہ کریں ان کی مدد کریں ان کی مدد کرنا گویا کہ ہماری مدد کرنا اس لئے کہ یہ جمعہ بھی مدد بماعت ہے اور ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قضع نظر اس کے کہ وہ ہمارا منبر ہے یا نہیں ہمارا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لیکن اسے خصوصیت کے ساتھ مداریس اسلامیہ کے ہاتھ کو پکڑنا جائیے اور اس ملک کے اندر جو ترنگدستی اور پریشان حالی ہے اس پریشان حالی کو دور کرنے میں جتنا کام کر سکتا ہے اسے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے کرونا ورکس اللہ اس طرح کے لئے اور کیا آپ کی رمجان میں مسلمانوں سے یا اور جنمیوں سے تو پرابر آپ ہی ان کرتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر ہیلپ منسٹری جس طورت کو پیکھ کرتی ہے اس کے اندر ان کا تعاون کرنا چاہیے اگرچہ ہمیں یہ اطلاعات میں نہیں ہے کہ بعد بعد جبوں کے اوپر افسران فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے ہیں اس لئے وہ ہمارے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں باوجود ہے کہ جیتے خرجے کے اندر ان کی رپورٹ نگیٹی وہ آ چکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھٹی ہے نعیتیں پھر ہمیں دوبارہ اس کی جانچ کرائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی ہے گورنمنٹ مسرے میں یکے بعد دیگرے رہنانہ سہولت پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ فرقہ پرست ذہنیت ہے جو مسرے کو الجھانا چاہتے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں لیکن ہم اس وقت بول نہیں رہیں اس لئے کہ ملک جو ہے صدیب اور خراب صورت کے اندر فسا ہوا ہے لیکن ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت اس وقت بھی اس مسرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں دوستو ایسی ہی مزید خبروں کے لئے ہمارے چینل کی شاتری اسلام قیرانہ کو سبسکرائب کریں شکریہ